سبسکرائب کیجئے ای ہندی اردو شینل کو اور پریس کیجئے اس بیل آئیکن کو ہمارے ٹیک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یہ ویڈیو سبسکرائب کیلئے ورک کرے گا سب سے پہلے میں آپ کو ریزنز بتاؤں گا آپ اس اردو کو کیوں فیس کرنا ہے سب سے پہلے ریزن یہ ہے کہ 99% یہ ہے کہ اگر آپ کی سیم فیس بک ایڈی دوسرے ڈیوائز دوسرے پیسی میں لاغن ہے تو آپ پھر سے آپ اپنے پیسی میں ڈیوائز میں لاغن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سمیں آپ اس اردو کو فیس کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے دوسرے ڈیوائز میں اپنی فیس بک ایڈی جو ہے لاغن کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایشو جو ہے وہ سولد ہو جائے گا ان کے اگر آپ کا ایشو سولد نہیں ہو گیا تو آپ اپنا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے صحیح چیک کیجئے جیسے کہ فار اگر آپ اپنے موبائل ڈیٹا سے کنیکٹڈ ہیں تو ایک مرتب آپ اپنے موبائل ڈیٹا کو جو ہے ڈیسیبل کیجئے اور انیبل کیجئے ڈیسے کنیکٹڈ ہے کہ اگر آپ واپنے مبائل ڈیٹی کا کنیکٹڈ ہے اس کو لازم کیجئے تو کرنے کے بعد ایک مرتب آپ اپنا پھون ہوتے بڈیسٹائٹ کرنے کے بعد اگر آپ موبائل ڈیٹا ڈیٹ بھی سکتے ہیں تو یہ سلام موجب آپ مطابعяти نیٹورک میں جائے اور نیٹورک آپریٹر میں جائے اور چیز اٹومیٹی کے لیے میں جائے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریجسٹر اور نیٹورک یہ میسیج دیکھنے کے بعد بیاد بیٹرن پرس کیجئے ایکسس پوائنٹ نیمز میں آئیے اور ہوم سیٹ کا جو نیویی کشن بیٹرن رہتا ہے لیف سیٹ میں ریسیٹ ٹو ڈی فالس پہ کلک کیجئے کرنے کے بعد پھر سے آپ اپنا اپنا فون جو ایک مرتبہ ریسٹارٹ کیجئے ریسٹارٹ کرنے کے بعد پھر سے آپ اپنا فیس بک اپلیکیشن اوپن کر کے لیے ہو سکتا ہے کہ اوپن ہو جائے گا اگر آپ پھر بھی سیم ایشو فیلس کر رہے ہیں چاہے آپ موبائل ڈیٹا سے کنیکٹڈ ہے چاہے آپ اپنے وائی فائی سے دونے کے لیے یہ ایک ہسٹ ہے ہوا کرے گا تو فون سیٹنگز میں جائیے ایپس میں جائیے ایپس میں آ جانے کے بعد آل ایپس میں جائیے اور آپ پھر جانے کے بعد فائنڈ آٹ کیجئے لیے آپ کا فیس بک اپلیکیشن اور اس پہ ٹھاک کیجئے اور یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کی کیچس اور ڈاٹا دیتا ہے وہ دونوں کلیرر کرنا ہے کرنے کے بعد آل ایپس پھر کوکٹ کرنا ہے کرنے کے بعد پھر سے بھائے گئی ہے اور آپ اپنے فون کو پھر سے ریسٹارٹ کیجئے اگر آپ کا ایشو صلوڑ نہیں ہوگا تو پھر سے ریسٹارٹ کر کے آپ اپنے facebook application کو جو ہے open کیجئے open کرنے کے بعد 100% آپ کا issue جو ہے وہ solve ہو جائے گا اگر آپ پھر بھی same issue face کر رہے ہیں final step یہ ہے کہ آپ اپنے facebook application کو uninstall کیجئے اور پھر سے reinstall کیجئے that's it so یہ تھے اس کو fix کرنے کے لیے easy and simple step میں اس کو solve کرنے کے لیے ہر ایک steps بتایا ہوں آپ کو لیے کوئی ایک step جو ہے over کرے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آگا تو please like share اور subscribe کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں